سرکار کی طرف سے لگام اور پر شاسن کی طرف سے شکنجہ کسنی کے بابجود چٹ فنڈ کمپنیوں کی چاترائی ہے وہ بدہستور جاری ہے اور ایسا ہی ایک معاملہ راہ بریلی سے ہے جہاں ساٹھ کرون روپے گی ٹھگی ہوئی یا ہزاروں لوگوں کی گاڑی کمائی پر ہاتھ ساف کر لیا گیا ایک چٹ فنڈ کمپنی فراہ ہو گئی ذریعہ پوری ریپورٹ دیکھے گا کسی کا دو لاکھ کسی کا چھے لاکھ ایسے ہی ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں پیڑی شکار ہیں چٹ فنڈ کمپنی کے نام ہے لوکھت بھارتی یہ چٹ فنڈ کمپنی ہزاروں لوگوں کی گاڑی کمائی پر چونہ لگا کر کرون روپے لے کر چمپت ہو گئی لوکھت کمپنی کا شکار ہوئے لوگوں کے مطابق قریب ساٹھ کرون روپے لے کر یہ کمپنی فرار ہو گئی اب یہاں تالہ لگا ہے 2018 میں تالہ 2018 میں چھوٹیاں دینا کم کیا اب 20 دن سے لگ بھگ آفیس بند ہے ہم لوگ اسی لئے اس وی آفیس کجالے میں آئے ہوئے تھے اپنی application دینے کے لئے کتنا پیسہ لگ بھگ آپ کا جماعت ہماری ٹیم سے لگ بھگ جو پچاس لاکھ روپے ہوگا اور ٹوٹل اگر ریولیز دکھا جا تو لگ بھگ پچپن کرون روپے ہیں کتنا پیسے لے کے بھاگ گئی جی بھاگ گئی ہے بہت سے بہت سے بھاگ گئی ہے بہت سے بہت سے بھاگ گئی ہے بہت سے بھاگ گئی ہے کیا بہت سے بھاگ گئی ہے کتنے لوگ کا پیسہ جماعت رائے بریلی کے چوراہے پر یہ چٹ فنڈ کمپنی سال دو ہزار بارہ سے کام کر رہی ہے اپنی محنت کا پیسہ گواں چکے لوگوں کے مطابق لوگ ہیت بھارتی نے بڑے ہی شاتر طریقے سے بیروزگار لوگوں کو اپنا شکار بنایا اور انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا سبھی بیروزگار بیروزگاری کی مارک کے چلتے اس کمپنی میں ایجنٹ کے روپ میں کام بھی کرنے لگے دھیرے دھیرے لوگوں کا وشواس بڑھنے پر پوری سوسائٹی میں کام کر رہی ٹیموں نے قریب 55 سے 60 کروڑ روپے کا کاروبار کیا اور اب جب سبھی کے خاتوں کی مجورٹی کا نمبر آیا تو کمپنی لاپتہ ہو گئی اپنی جیون بھر کی پونجی لگا جکے لوگ اب تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں ساتھی پولیس سے نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں ساتھی پولیس سے بند ہو گئی ہم لوگ بہت پوریشان کیسے کریں پوری سوسائٹی میں کام کر رہے تھے اس میں ایک بار کی پتہ نہیں کیا ہوا کہ جو ہلس میں لاکھ لگ گیا پوریشان کی مل نہیں رہی بند ہو گیا بینکی بند ہو گیا سب چلے گئے تھا نہیں جب آپ وہاں گئے بھاگ گئے کیا تھا تالہ لگا تالہ لگا کیا بھاگ گئی بینک جی وہیں پولیس ادھیبشک نے کہا ہے کہ پیوڑتوں کے شکایت کے بعد ماملے کی جانت شروع کر دی گئی ہے پولیس بھلے ہی جانچ کے بعد کاروائی کی بات کر رہی ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ رائے بریلی کے چوراہے پر ایک نجی کمپنی سال دو ہزار بارہ سے چل رہی ہے کروڑوں روپے کا ہیر فیر کر چمپت ہو جاتی ہے اور پرشاسن کو بھنک تک نہیں لگتی چٹ فنڈ کمپنی کا لاکھوں لوگوں کو چونہ لگا کر نو دو گیارہ ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے ایسے جانی کتنی کمپنیاں لوگوں کی گاڑھی کمائی پر ہاتھ ساف کر چمپت ہو گئیں باوجود اس کے لوگ لالچ میں جلد دھنوان بننے کے چکر میں چٹ فنڈ کمپنیوں کے بھور میں پس جاتے ہیں اور بات میں ان کے پاس سوائے آسو بہانے کی اور کچھ نہیں بچتا بیویک شیوہستو رائے بریلی زی میڈیا تو ساٹھ کروڑ کی تھگی کی گئی ہے ہزاروں لوگوں کی گاڑھی جو کمائی ہے اسے تھگ لے گا جلد دھنوان بننے کے چکر میں بیچاروں نے جو گاڑھی کمائی جو لگا دی اس کمپنی پر ہمارے ساتھ سبود اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہمارے ساتھ ہو گئے سبود آپ سے جاننا چاہیں گے اس لوکھت بھارتی جو کمپنی ہے جو فرال کمپنی تھی اس کے بارے میں کوئی سراغ مل پائے بلکل ابھی کوئی سراغ نہیں ملا ہے پولیس کو جانکاری پولیس کو پرساسم کو یہ دی جانکاری نہیں تھی کہ یہ کمپنی بھر گئی ہے اس کمپنی میں کام کرنے والے ایجنٹ جو کی ٹیم بنا کر کام کرتے ان کو ایک لالت دیا جاتا ہے کہ آپ دوسرے سے پیسہ جمع کروائیں گے تو آپ کو اتنا سمیشن ملے گا اس کمیشن باجی کے چکر میں انہوں نے اپنے پرسیتوں اور اسکتاروں کا پیسہ جمع کروایا وہ ایجنٹ جب کمپنی پہنچے تو وہاں پہ کالا لگا ہوا تھا اور انہوں نے پکا کیا تو پکا لگا کہ کمپنی بھر گئی ہے اس کے بعد وہ لوگ پولیس عدیشت کا رہنے گئے اور وہاں پر پولیس پرسیتوں کو اس کی جانکاری دی تو سچے بڑی بات یہ ہے کہ ایجنٹوں نے جانکاری دینے کمپنی بھگنے کی پولیس کو جانکاری نہیں دی اس جانکاری کے بعد پرسیتوں نے قدم اٹھایا کہ ہم پکا کریں گے کہ یہ جا ہے حالانکہ پہلے سے میم ہے کہ کمپنیاں جب در رہے لگ دلے میں آجی کی دلے میں جاتی ہیں تو وہ پرساسن کو سچیت کرتی ہیں اور اس نے دیکھومنٹ جمع کرتی ہیں لیکن یہاں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اس بات کی جانکاری ابھی کسی کو نہیں ہے اور پولیس بھی صرف جانچ کی بات کہتے ہیں اپنی خانہ پورتی کر رہی ہے چلیے ویبیک پولیس جانچ کی بات کہتے ہیں صرف خانہ پورتی کر رہی ہے لوگوں کی گاڑی کمائی لٹ گئی شکریہ تمام جانکاری کے لئے ویبیک تو ساٹھ کروڑ کی تھگی ہو گئی اور بیچارے اب پریشان ہیں لیکن پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے